اگر آپ کو اب غازی آباد لے کر چلتے ہیں جہاں آپ پر پردان مطری روڈ شو کر رہے ہیں اس وقت یہ تصویریں آپ دیکھیں لوگوں کا حجوم وہاں پر عملہ خواہ ہے پردان مطری کا روڈ شو شروع ہو چکا ہے قریب دو کلومیٹر تک روڈ شو یہ ہوگا اور یہ تصویریں اس وقت آپ کی سکرین پر اتر قدیش کے مکملنٹری مکلی عدیت راگ بھی ان کے ساتھ یہاں پر موجود دو کلومیٹر کا روڈ شو غازی آباد میں پی ایم موڈی کا روڈ شو یہ تصویر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں غازی آباد سے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پردان مطری مریندر موڈی کا روڈ شو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں قریب دو کلومیٹر تک یہ روڈ شو ہوگا رنگا رنگ کاری کرموں کی پرسکتی بھی یہاں پر کراکار کرتے ہوئے یہ موڈی کا یہ وجہ ابھیان اور روڈ شو یہاں پر تمام الگ لگ لاکھوں سے روڈ شو کا روڈ بھی ہم آپ کو آپ کی سکرین پر دکھا رہے ہیں کن کن ایریا سے ہوگا یہ روڈ شو لگاتار آگے بڑھتا ہوا کالکا گڑی چوک پار وہاں پر سمودت بھی کریں گے اور تمام مارسنواتا لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جن سے ہم اپ ڈیٹ بھی لیں گے کہ آخر یہ روڈ شو کن کن علاقوں سے ہو کر گزر رہا ہے لیکن جو روڈ ہے وہ ہم آپ کو بتانا ہی کہ روڈ شو کا روڈ کیا ہے مالی وڑا یہ روڈ ہے روڈ شو کا کالکا گڑی چوک دوراب نگر گانزی نگر کٹ کناج منڈی سہدری موڑ اور امیت راڈا باتشید کرنے کی ہمارے ساتھ گازی آباد سے ہمارے ساتھ ڈھوڑ گئے ہیں فون لائنگ پر تو یہ تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں گازی آباد سے جہاں پدھان منٹری نریندر موڈی ایک روڈ شو میں حصہ لے رہے ہیں اور چوہدری موڑ تک جانے والی ہے جس کی دوری تکریباً ڈیڑھ سے دو کلومیٹر ہے بہت بے سبی سے لاکھوں کی تعداد میں لوگاں گیاں انجا کر رہے ہیں جیسے ہی ان کے پی ردیتا وردیس کے پردان منٹری یہاں پہنچے ان کا پھول برسا کسوگت کیا جا رہا ہے جگہ جگہ دول لگاڑے بجرے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اِس طریقہ ماھول یہاں بنا ہوا ہے چاہے محلہ ہو چاہے پروش ہو چاہے بزرگ ہو چاہے جوان ہو چاہے چھوٹے چھوٹے بچے ہو سبھی کی زمان پر صرف ایک ہی نام ہے موڈی 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 اور موڈی اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس دوران اکتیس ایسے باکس بنائے گئے ہیں جن میں کی لوگوں کو کم سے کم دو یادہ لوگوں کو ایک ساتھ تھڑا گیا جا رہا ہے اور وہیں پہ ایک سٹیج بنی ہے اس سٹیج کے اوپر جو الگ الگ سٹر کے جو امیت یہ سمبودن آج پردان مطری کا وہاں پر ہوگا تو کہاں پر سمبودن ہوگا روڈ شو کے ختم ہونے کے بعد یہ سمبودن ہوگا تو کتنا وقت مانا جا سکتا ہے کہ اس پورے روڈ شو کو وہاں پر لگے گا اور کب تک یہ روڈ شو اس طریقے سلے گا سورکشا کے کس طریقے کے انتظابات وہاں پر ہیں اور ذرا پورے ایریا کو آپ ایک بار پھر بتائیے اس روڈ کو آپ بتائیے کہ فیلال یہ روڈ شو کہاں تک پہنچا ہے اور کون کون سے علاقے آگے پڑھنے ہیں دیکھیں آپ کو بتا چاہوں گا جیسے آپ کو سور میں بتایا تھا کہ یہ مالی بارا چوک سے شروع ہوگا جو بلکل شہر کے بیچ اور بیچ ہے سن دو ہزار بائیس میں بیدان سابہ چناؤ کا جیسے ہی آگاہ دو تب یہاں یہی سے خود مکہ منتری یوگی آیترینات نے بھی اپنا روڈ شوک کیا تھا ابھی ان کا کافلہ مالی بارا سے محج نکلا ہی ہے راستے میں بھی چندرپوری پڑھنے آلی چندرپوری سے آگے جو مین ایک بارے کا راستہ وہ پڑھے گا کالکا گھڑی چوک اس چوراہے پہ جہاں کی اس چلائی گئی ہیں وہاں پہ دھوڑ لگاڑے بجھ رہے ہیں سنائی دی رہا ہوگا میرے پیچھے نہیں نہیں یہاں پہ سواغت کی بھی تیاری جوڑ دا چھائی سے کی ہے راستے بھر میں ان کے اوپر فول برسائے جا رہے ہیں اس سے اگلا پڑھا اوپڑتا ہے تلاب نگر تلاب نگر سے توڑا سا گی گاندی نگر گاندی نگر سے پھر آگے چودری مولا جاتا ہے جہاں پر یہ سماپت ہوگا اور ایسے میں تینار اگر میں سلکشہ کی لہات سے بات کروں تو درون لگاتار یہاں اڑ رہے ہیں ساتھی پانچ ہزار پولیس کرمیوں کی تینارٹی یہاں کی گئی ہے جس میں کئی گھنڈری ایجنسیا میں شامل ہیں اور چپے چپے پر نجر ہے آلائیو کے لوگ سہادی ریس میں گھوم رہے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں جو باکس بنائے ہیں ان باکس میں گئے ہوئے ہیں اور جو لوگ باگ یہاں آ رہے ہیں باہر سے ان کو بڑا مری ہی چیکنگ کے بعد ہی اندر ایڈری دی جا رہی ہے ان کے ہاتھ پہ ایک بینڈ باندہ جا رہا بینڈ باننے کے بعد ہی وہ اندر سکھ آ پا رہے ہیں دو لیئر اس میں بنائے گئی ہیں ان دو لیئر سے پیچھے تیسری لیئر میں عام جنتہ کھڑی ہوگی جو باہر کارے کرتا کھڑے ہوں گے وہ ہوں گے اور بیچ میں بلکل بیچ میں مکہ منتری ہوگی ان کے ساتھ ہیں آمیت اس سے پہلے بھی آپ نے کئی روڈ شو دیکھے ہیں اور دوہزار چوبیس کا سیاسی دنگل ہے اس بار کے مقابلے کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور کیا مانا جائے یہ روڈ شو بھارتی انتہ پارٹی کے پرتیاشی کے لیے کتنا پوزٹیف فیکٹر ثابت ہوگا دیکھیں اے روڈ اگر آپ نے دنگل کی بات میں آپ کو سمپل سیکھ بات رہتا ہوں کہ بپکش تو رہا ہی نہیں ہے یہی وجہ بھی ہے کہ چناؤ آنے کو ہے پہلے فیج کا ہونا ہے دوسرے فیج کا چناؤ ہونے ہیں اس میں چھبیس تاریخوں گاجے باد میں چناؤ ہونے ہیں لیکن ایک اکیلی بھاجپا کے علاوہ کسی نے دھی گاجے باد میں اپنے پرتیاشی کے فیور میں کوئی ریلی کوئی جنسفہ یا کوئی ایسا چہرہ سامنے لے کر اسے سمودت نہیں کرایا ہے جو کی لوگوں پہ ایفیکٹ ڈال سکے چاہے وہ گھٹ بندن کی ہم بات کریں گھٹ بندن میں یہاں جو سیڈ گئی ہے وہ کانگریس کے پالے میں گئی ہے دولی شرموس کے لیے کڑی ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی بڑا چرہ یہاں پر نہیں آیا ہے بات کی جائے بسپا کی تو بسپا ایک بار پہلے ہی اپنا کینڈیٹ کا نام چینج کر چکی ہے دوسرے کینڈیٹ سامنے لکھائی تھی لیکن ابھی تک کوئی بھی ان کا کوئی چہرہ ایسا سامنے نہیں آیا ہے حالانکہ کعیش اس بات کہ آگامی اکیس تاریخ کو آگامی اکیس تاریخ کو مائیوٹی یہاں سمبابید دولار دورے پہ آ سکتی ہیں سمبابید دنگی جنسپا ایک ہو سکتی ہے تو جو آپ نے دنگل کی بات ہے دنگل سے ابھی تک کی تصویر تو یہ صاف کرتی ہے کہ بیبک شب نے آپ کو پہلے ہی ہار مان چکا ہے راج نیتی راج نیتی یہ کا مطلب ہوتا ہے راج پلس نیتی راج ان کے پاس رہا نہیں اور چراؤ ننے کی نیتی شاید ان کے پاس رہی نہیں یہ کاران ہے کہ بیبک شب نے ابھی تک کوئی حلطہ کوئی نظر نہیں آ رہی ہے جبکہ گاجے باد میں جس دن اتھولگر جو کی لوگ سبا پتیاشی ہیں ان کا نامانکن ہوا تھا نامانکن کی دن یہاں پر راج نیتی سنگھ جی تھے اس کے بعد یہاں پر آج خود بردان مطلب نین موڈی ہیں یوگی جی ہیں اور بھی دورے یہاں لگاتا چلتے رہیں گے تو یہ کہنا اتیشیوکتی نہیں ہوگا کہ بیبک شب پہلے سے ہار مان چکا ہے نہ ان کے پاس راج تو ان کے پاس بچا نہیں ہے نیتی ان کے پاس کچھ ہے نہیں بلکل ہمیں چیکن جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردان مطلب نیتی کا روڈ شو دھرے دھرے آگے بڑھ رہا ہے اور لگاتار لوگوں کا اتصاہ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بڑی سنکیہ میں لوگ اتصاہ سیلبریز ہیں کیا آپ نے بہت لوگوں سے بات چیت کی ہوگی کیا ان کا کہنا ہے ہر ایک کی زباب پہ صرف ایک ہی نام ہے موڈی موڈی اور اس لیت موڈی ان کا کہنا یہ ہے کہ موڈی ہیں جو سب پردیک ورک کے بارے میں سوچتے ہیں موڈی ہیں جو پردیک لیکسی کے بارے میں سوچتے ہیں موڈی ہیں جنہوں نے گریب امیر کبھی جواب مٹھاتے ہیں سوی کو ایک سمان مانتے ہو سوی کی نے کام کیا اور شاید ہی کبھی جس کے لئے انہوں نے کام نہیں کیا یہی کارن بھی ہے کہ ان کی لوگ پریسا نہ سوی بھارت بلکی بھارت سے بھی بہار ہے اور آج کے گر میں بات کروں تو جس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں کالگرگری چوکپر یہاں چھوٹے چھوٹے بچے آیا ہوا ہے ایک جمانہ ہوا کرتا تھا رکم آپ کو بھی آدھوگا چھوٹے بچوں کو اپنی پرادھاز منتے نام تک نہیں پتا ہوا کرتا تھا لیکن آج چھوٹے سے چھوٹے بچے سے بگر دو پڑھتا ہے آپ اسے پوچھیں گے تو وہ بڑے پیار سے جواب دیتا ہے مو دی